دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید ہندوستان پر مغلوں نے صدیوں حکومت کی ہے اس عرصے میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بہت سی ایسی عظیم و شان عمارتیں تعمیر کروائیں جو آج بھی اسی شان و شوقت کے ساتھ کھڑی ہیں لاہور، دہلی، آگرہ اور ہندو پاک کے کئی تاریخی شہروں میں مغلیہ طرز تعمیر کے یہ شہکار نمونے آج دنیا بھر میں نہ صرف اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں بلکہ انہی میں سے ایک پرشکو عمارت یعنی تاج محل کو دنیا کے جدید سات عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے دوستو تاج محل کس نے کب کیوں اور کیسے تعمیر کیا کیا یہ واقعی کسی کی محبت کی نشانی ہے تاج محل پر کتنے اخراجات اٹھے اور آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے ہم یہ سب اس ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو آج دنیا میں جہاں بھی تاج محل کا نام لیا جاتا ہے وہاں شاہ جہاں کا نام ضرور آتا ہے مغل شہنشاہ شاہ جہاں جس کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا پندرہ سو بانوے میں لاہور میں پیدا ہوا وہ سلطنت مغلیہ کا پانچویں شہنشاہ تھا اور شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا بیٹا تھا سولہ سو اٹھائیس میں جب شاہ جہاں اپنے والد جہانگیر کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا تو اس وقت اس کی عمر سنتیس برس تھی اس نے سولہ سو اٹھاون تک ہندوستان پر حکومت کی شاہ جہاں کے اس تیس سالہ دور حکومت کو مغلیہ دور کا شاندار دور بھی کہا جاتا ہے انہیں مغلیہ سلطنت کا عظیم ترین میمار شہنشاہ یا انجینئر بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اس کا دور فنون لطیفہ اور تعمیرات کے حوالے سے سب سے اہم سمجھا جاتا ہے اس کے عہد میں تعمیر ہونے والے تعمیراتی شاہکار آج بھی قائم ہیں لاہور میں شالہ مار بھاگ، جہانگیر کا مقبرہ، آصف خان کا مقبرہ، مسجد وزیر خان، شاہی قلعہ کے دیوان خاص، دیوان عام اور ان جیسی دیگر عمارات شاہ جہاں کے دور حکومت ہی کے شاہکار ہیں اس کے علاوہ موٹی مسجد آگرہ، لال قلعہ دہلی، قلعہ آگرہ، جامعہ مسجد دہلی اور شاہ جہانی باغات وغیرہ بھی اسی کے دور حکومت میں تعمیر ہوئے ان سب عمارتوں کے علاوہ شاہ جہاں کے نام سے منصوب جو سب سے اہم عمارت ہے وہ تاج محل ہے جو اس نے اپنی بیوی ممتاز محل کی محبت میں تعمیر کروائی تھی دوستو ممتاز محل جس کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا شاہ جہاں کی سوتیلی ماں اور جہانگیر کی بیسویں بیوی ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھی اس کے والد عاصف خان دربار مغلیہ میں ایک اہم وزارت پر تھے ممتاز کی شادی شاہ جہاں سے سولہ سو بارہ میں ہوئی ممتاز محل شاہ جہاں کی محبوب ترین بیوی تھی اور اسے ریاستی امور میں بہت وسیع اختیارات حاصل تھے کچھ تاریخ دان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت مغلیہ دربار کی اصل حکمران وہی تھی اور اس کے مشورے کے بغیر شاہ جہاں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا ممتاز محل شاہی محل میں اتنی طاقتور تھی کہ مغلیہ سلطنت کی کئی اہم ترین مہریں اس کے پاس ہوتی تھی دوستو شاہ جہاں کی یہ محبوب بیوی زیادہ عرصہ اس کے ساتھ نہ رہ سکی اور چودویں بچے کی پیدائش پر دوران زچگی وفات پا گئی وفات کے بعد ممتاز کو عارضی طور پر بہران پور میں دفنا دیا گیا دوستو ممتاز کی وفات شاہ جہاں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی محبوب بیوی کی جدائی کے غم کی وجہ سے ریاستی امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی موسیقی سے وہ دور ہو گیا اور بال بھی اس کے سفید ہو گئے اور ہر طرح کی تقریبات اس نے منسوخ کر دی لیکن دوستو عجیب بات یہ ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں تین شادیاں کی تھی پہلی شادی ایک اندھاری بیگم سے ہوئی ممتاز محل اس کی دوسری بیوی تھی جبکہ اس نے ایک اور شادی ممتاز محل کی وفات کے چار سال بعد جہاں آفروز نامی خاتون سے کی ممتاز محل کی وفات کے چھے ماہ بعد اس کی بوڈی برہانپور سے آگرہ لائی گئی اور دریائے جمنا کے کنارے ایک مقام پر منتقل کر دی گئی یہ زمین ایک مہاراجہ کی ملکیت تھی شاہ جہاں نے مہاراجہ کو ایک خوبصورت حویلی توفے میں دی اور اس کے بدلے میں یہ زمین لے لی اور اسی جگہ پر تاج محل کی تعمیر شروع کروا دی تاج محل کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز 1631 میں ہوا اس کا بنیادی سٹکچر 1648 میں مکمل ہوا تاہم مزید چند سال تک اس پر نقشونگار تزین و آرائش اور فنشنگ کا کام ہوتا رہا اس عظیم الشان محل کو مکمل تیار ہونے میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا تاج محل کا کل رقبہ 42 اکرز پر مشتمل ہے جس میں مرکزی مقبرے کے علاوہ ایک جانب دہلی کی جامعہ مسجد کی طرز کی ایک خوبصورت مسجد ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ استاد عیسیٰ نے تعمیر کروائی تھی مسجد کے بالکل سامنے ایک حوز موجود ہے جہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں تاج محل کے دوسری طرف بالکل مسجد کی سیدھ میں ایک خوبصورت مہمان خانہ یا ایوان ہے یہ دونوں عمارتیں سرخ سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہیں اس کے علاوہ تاج محل کے آہاتے میں ایک چہار باغ واقعہ ہے یعنی چار حصوں والا وسیع باغ چہار باغ میں موجود رہداریاں، فوارے، قیاریاں اور دیگر تعمیری نمونیں لاہور کے شالامار باغ سے ملتے جلتے ہیں محل کے تین اطراف دیوار ہے جبکہ دریا کی طرف کوئی دیوار نہیں ہے تاج محل میں کل تین دروازے ہیں جن میں دو چھوٹے دروازے جبکہ ایک بڑا دروازہ ہے اور عام درفت کے لیے یہی بڑا دروازہ استعمال ہوتا ہے اس دروازے پر قرآنی آیات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نقش ہیں تاج محل کی دیوار کے باہر کچھ اور مقمریں بھی نظر آتے ہیں جو شاہ جہاں کی دوسری بیویوں اور ملازمین کے ہیں دوستو مسجد اور مہمان خانے کی علاوہ جو مرکزی عمارت اس احاتے میں موجود ہے وہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کا مقبرہ ہے جسے تاج محل کہا جاتا ہے تاج محل کی عمارت مختلف تحذیبوں کے طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے اس میں فارسی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی طرز تعمیر سب کی جھلک نظر آتی ہے مکمل عمارت سفید سنگ مرمر کی ہے جبکہ اس کا چبوترا سرخ سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے مقبرہ تقریباً پچپن میٹر بلند ہے مقبروں کے ٹھیک اوپر ایک بڑا سا گمبد ہے اٹھارہ میٹر قطر کا یہ گمبد ایک ترک ماہر اسماعیل خان نے ڈیزائن کیا تھا اس بڑے گمبد کے علاوہ یہاں چھوٹے گمبد بھی موجود ہیں گمبد کے اوپر انیسویں صدی کے آغاز تک سونے کا کلز تھا مگر اسے اتار لیا گیا اور اس کی جگہ کانسی کا کلز لگا دیا گیا جو اب تک موجود ہے اس کے علاوہ تاج محل کے چاروں کونوں پر بیالیس میٹر بلند ایک ایک مینار بھی موجود ہے محل کے اندر دو مقبرے نظر آتے ہیں جن میں سے ایک شاہ جہاں کا اپنا جبکہ دوسرا مقبرہ ممتاز محل کا ہے یہ سب اصل قبروں کے این اوپر بنائے گئے ہیں اصل مقبرے تیہ خانے میں موجود ہیں اس کے علاوہ تاج محل میں کچھ خاص خفیہ راستے اور کمرے بھی ہیں جنہیں شاہ جہاں کے دور میں ہی بند کر دیا گیا تھا اور یہ آج تک بند ہی ہیں دوستو ایک اندازے کے مطابق تاج محل کی تعمیر میں کروڑوں روپے کی رقم صرف ہوئی اس رقم کو اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ عربوں روپے بنتی ہے اس کی تعمیر میں اس وقت تقریباً بیس ہزار مزدوروں اور ہنرمندوں نے کام کیا تاج محل میں جن پتھروں کا استعمال کیا گیا ان میں سفید سنگ منور راجستان سے لائے گیا تھا جبکہ دیگر 28 قسم کے رنگ برنگ کے قیمتی پتھر دنیا کے کئی دوسرے ملکوں سے مگوائے گئے تھے ان ملکوں میں طبت، اٹلی، مصر، افغانستان اور سری لنکا وغیرہ شامل ہیں تاج محل جیومیٹری اور حساب کے قوانین کے لحاظ سے اس قدر پرفیکٹ ہے کہ دیکھنے والا حیرت صدا رہ جاتا ہے ہر دور کے ماہرین تعمیرات نے تاج محل کو مغل طرز تعمیر کا امدہ نمونہ مانا ہے دوستو تاج محل فن خطاتی کے عالی نمونوں سے بھی مزین ہے عمارت کی دیواروں، دروازوں اور عوشندانوں اور جالیوں پر جگہ جگہ یہ نمونے موجود ہیں اس کے درو دیوار پر قرآنی آیات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ اس خوبصورتی کے ساتھ کندہ کیے گئے ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے مورخین کے مطابق یہ خطاتی ایک ایرانی خطات امانت خان کے زیر سرپرستی ہوئی اس عظیم الشان شاہکار کو کس نے تعمیر کیا؟ اس حوالے سے کئی لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں کچھ مورخین نے استاد عیسیٰ آفندی نامی ایک ایرانی انجینئر کا نام لکھا ہے لیکن کچھ مورخین کے مطابق اس عمارت کا اصل مہمار ایک فرانسیسی انجینئر آسٹن دی بورڈوو تھا کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آسٹن ہی دراصل استاد عیسیٰ تھا اس کے علاوہ اس کے مہمار کے طور پر اٹلی کے ایک انجینئر کا نام بھی لیا جاتا ہے لیکن اس حوالے سے بھی کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ شاہ جہاں خود ایک مہمار اور بہترین انجینئر تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمارت خود اس نے ڈیزائن کی ہو اس سب کے علاوہ جو نام سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے وہ احمد لاہوری کا ہے دوستو یہ وہی احمد لاہوری ہیں جنہوں نے دہلی کا لال قلعہ بھی ڈیزائن کیا تھا البتہ اس بات پہ سب مورخین متفق ہیں کہ یہ عمارت محمد حنیف، عبدالکریم خان اور مقرمت خان کی سپرویجن میں ہی تعمیر ہوئی ہے تاج محل کے بارے میں کچھ مفروضیں بھی مشہور ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے والے انجینئرز اور مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیئے تھے تاکہ وہ اس جیسی دوسری عمارت نہ بنا سکیں لیکن تاریخ میں اس بات کے کوئی شواہت دوستو موجود نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا اسی طرح یہ مفروضہ بھی کافی عرصہ لوگوں میں مشہور رہا کہ تاج محل دراصل ایک ہندو دیوتا شیو کا مندر ہے اور اسے شاہ جہاں نے نہیں بنوایا لیکن یہ مفروضہ کئی ہندو مورخین اور خود ہندوستانی حکومت نے رد کر دیا ہے دوستو تاج محل کے مطلق کچھ ایسے فیکٹس بھی ہیں جو سن کر شاید آپ حیران ہوں تاج محل سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے جس کی سفیدی صدیوں بعد آج بھی قائم ہے اس پر لگے پتھر کی ایک خاصیت ہے کہ یہ رنگ بدلتا ہے دن میں یہ سفیدی مائل جھلک دیتا ہے جبکہ طلوع آفتاب کے وقت اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ تاج محل کا اصل دروازہ اس کے پچھلی جانب ہے یعنی دریائے جمنا کی طرف بادشاہ اور باقی لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر آیا کرتے تھے اور دریہ والی سائٹ ہی کو اصل دروازہ کہا جاتا تھا دوسری جنگ عظیم اور دیگر جنگوں کے دوران اس پر حفاظتی خال چڑھا دیا گیا تھا تاکہ بمباری کی صورت میں اس کو نقصان نہ پہنچے تاج محل کی طرح کی کئی عمارتیں دنیا بھر میں موجود ہیں جو ہو بھو اس کو دیکھ کر تعمیر کی گئی ہیں ان میں سے مشہور عمارات چائنہ اور بنگلہ دیش میں ہیں شاہ جہان کا عرص ہر سال تاج محل میں منایا جاتا ہے اور اس دن سیاہوں کو شاہ جہان اور ممتاز کی اصل قبروں کو بھی دکھایا جاتا ہے تاج محل میں سب سے پہلا عرص جس کا احتمام کیا گیا تھا وہ ممتاز کا ستروں عرص تھا شاہ جہان کو جب اس کے بیٹے اور انگزیب نے قید کیا تو شاہ جہان نے خواہش کی کہ اسے اس جگہ قید کیا جائے جہاں سے تاج محل نظر آتا ہوں اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کو آگرہ کے قلعے میں ایسی جگہ پر قید کیا گیا تھا جہاں سے تاج محل نظر آتا تھا تاج محل کے منار بلکل سیدھے نہیں ہیں بلکہ باہر کی جانب جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلے یا کسی توفان کے باعث اگر یہ گرے ہیں تو اصل عمارت کے بجائے باہر کی جانب گرے تاج محل سے قیمتی پتھر انگریزوں نے اتار لیے تھے جس کی وجہ سے تاج محل کا اصل غسن ماند پڑ گیا شاہ جہان جمنا کے دوسرے کنارے پر تاج محل کے مدد مقابل ایک سیاہ تاج محل بنوانا چاہتا تھا مگر اس کے بیٹے اور انگزیب نے اسے قید کر دیا اور اس کی یہ خواہش ادھوری ہی رہی فضائی اور سنتی علودگی کی وجہ سے تاج محل کو کافی نقصان پہنچا اور اس کی رنگت سفید سے زردی مائل ہو چکی ہے انیس سو چھانوے میں بھارتی عدالت نے ایک حکم دیا کہ تاج محل کی اردگرد تقریباً ایک ہزار کے قریب سنتی کارخانے ہٹائے جائیں جن کے دھومیں اور فضلے سے تاج محل کو نقصان پہنچ رہا ہے اس فیصلے کے بعد یہ تمام کارخانے بہت دور منتقل کر دیئے گئے یہ چند دلچسپ حقائق تھے تاج محل کے بارے میں اب اس کے بعد مزید جانئے کہ تاج محل اپنے فن تعمیر کی خوبیوں اور خصوصیات کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور ہے اور اجائبات عالم میں تو اب اس کا شمار بھی ہو رہا ہے اس شہکار کو ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں مغلیہ طرز تعمیر کے اس شہکار اور اس پرشکو مقبرے کو انیس سو تراسی میں قوم متحدہ کے ادارے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر لیا تھا ایک اندازے کے مطابق ہر سال اس تاریخی یادگار کو دنیا بھر سے اسی لاکھ آٹھ ملین افراد دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ بھارت کا سب سے بڑا ٹورسٹ پوائنٹ ہے دوستو شاہ جہاں کے تاج محل کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور لکھئے گا